سلام علیکم ایک اور نیو ویلوگ میں آپ سب کو ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو اس ٹائم ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور نکل رہے ہیں فاطمہ کا اسکول سنڈے سے اوپن ہو رہا ہے اس لیے فاطمہ کے لیے بیگ لینا ہے لنچ باکس لینا ہے اور بہت ساری سٹیشنری وغیرہ پہ لینی ہے کافی سارے برینڈز پہ یہاں پہ بیکٹو سکولز کے سٹالز اگے میں ہیں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کون کون سے برینڈز کے کون کون سے جو ہے وہ بچوں کے لیے گرلز کے لیے وائز کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کریکٹرز کے ڈیفرنٹ کارٹونز کے جو ہے وہ ہیں تو میں ضرور آپ لوگ سے ویڈیو شیئر کروں گی اور یہ ہی بنے رہیے گا میرے ساتھ اور فل ویڈیو ووچ کیجئے گا مرے کے ساتھ میں نے فاتما اور ہمارا ہوں گا سا اور ہمارا ہوں گا پر کروں گا فاتما بھی ریڈی ہو چکی ہے پس فاتما کے بابا ریڈی ہو رہے ہیں تو فاتما آپ کے سکول کی جو چیزیں ہوں وہ سب لینے ہم جا رہے ہیں تو آر یا ایسائٹیڈ؟ یپ مرے بیچی کیا کیا لے گی میری بیچی؟ آج ہے فرائی ڈے اور اب کھانا کھا کے فری ہوئے ہیں تو یہی پروگرام ہے کہ ہم جو ہے وہ فاطمہ کی تمام چیزیں لے ہیں پھرکر کل کا دن ہے اور کل فاطمہ کی ساری بیکس کی اور بکس کی اور جتنی بھی اس کے یونیفارم وغیرہ سب پریس کریں گے اور پھر فاطمہ جب فرس ڈے سکو جائے گی تو ضرور ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ہم سب بلکل ریڈی ہیں ٹائم تقریباً ہو رہا ہے ساڑھے تین اور خوب جو ہے شدید والی گرمی ہے اور گاڑی بھی اس ٹیم فل گرم ہو رہی ہے تو یہاں ہم پہنچیں اس ٹیم مالوف امان تو اس ٹیم فرائیڈے ہے بہت زیادہ رش ہوتی ہے مالوف امان میں لیکن ہم بس شام ہونے سے پہلے پہلے اس لیے نکل کے آگئے ہیں تاکہ رش کم ہو تو مال میں جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو ہم لاس ٹیم جب گروسی کرنے آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی برینڈز ہیں ان سب کے سٹارٹنگ میں ہی بیک ٹو سکول کی جو ہے وہ شاپ مطلب اسٹال لگے ہوئے تھے تو ہم سب سے پہلے انٹر ہوتے ہی سامنے آر ان بھی آتا ہے تو ہم سب سے پہلے آر ان بھی پہنچے ہیں اور آر ان بھی جیسے انٹر ہوئے ہیں تو اتنے کوئی پیارے لائٹ سے جو ہے وہ کلرز گرز کے اور کارٹونز والی کریکٹرز کے بھی لیکن جو ہی جو لائٹ لائٹ کلرز تھے یہ آنکھوں کو اتنے اچھے لگ رہے تھے اور اتنے کوئی پیارے بیکس تھے کہ سارے ہی بیکس بہت اچھے تھے اور جب بہت ساری چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آدھا کہ آپ کون سی چیز سیلیکٹ کریں تو یہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا اور فاطمہ تو فل کنفیوز ہو گئی کہ اس کو کون سا بیگ لینا ہے اس کو سارے ہی بیگ بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن فاطمہ یہاں پہ اب ڈیسائیڈ کریے کہ اس کو کون سا بیگ لینا ہے تو یہ سکول بس فاطمہ نے لازٹ ٹائم بھی دیکھی تھی اور مجھے کہا کہ میری یہاں پر پچھر لیں تو میں نے کہا تھا کہ فاطمہ ہم نیکس ٹائم جب بھی آئیں گے تو میں ضرور آپ کی پچھر لوں گی تو یہاں پر اس شاپ پہ فاطمہ نے جو ہے اپنی ایک پچھر بنوائی جو یہ گراس کے لوگز تھے یہ گرے ہوئے تو فاطمہ نے اس کو ٹھیک کر دیے اور یہاں پہ بڑی ہیپی ہو گئی اور یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے بلکل کنفیوز تھی اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا جبکہ اس کو آر ان بی میں ایک بیگ بہت ہی پسند آ گیا ہے اور اس نے یہی کہا کہ میں نے وہی لینا ہے پر ہم نے اسے کہا کہ آپ کچھ شاپس اور دیکھ لو ہو سکتا ہے آپ کو آگے اور کوئی چیز پسند آ جائے تو یہ والی جو بیگز ہیں سینٹر پوائنٹ میں لازٹ ٹائم فاطمہ نے کیجی ونر کیجی ٹو میں سیم یہی بیگ یوز کیا تھا جو پیچ کلر میں ہیں اور یہ کوئی ڈال ہے اس کا کریکٹر ہے اور یہاں پر بہت سارے ٹرولی بیگز تھے اور جتنے بھی ٹرولی بیگز تھے ان کے ساتھ تھری چیزیں تھیں یعنی کہ بیگ بھی تھا اور آپ کے پاس لنچ باکس بیگ بھی تھا اور جو ہے پینسل باکس بھی تھا تو یہ بھی ہم لوگ کو بہت اچھے لگ رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ فاطمہ ٹرولی بیگ لے لیکن فاطمہ نے کہا کہ نہیں اس کو ٹرولی بیگ نہیں چاہیے جبکہ ٹرولی بیگ کافی کمفرٹیبل تھا اور اس کو ایزی رہتا لیکن ٹرولی بیگز کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ سائز میں بہت ہی زیادہ بڑے تھے تو مطلب تھری یا فور کلاس کے بچے جو ہے وہ ٹرولی بیگز اتنا سائز تھا نا ہم نے بہت ڈھونڈا کہ ایک تو چھوٹے ہمیں ٹرولی بیگز مل جائیں جو کلاس ون کے لیے ہوں لیکن یہاں سے دیکھنے میں بہت چھوٹے لگ رہے ہیں جب اس کو فاطمہ کیری کر رہی تھی تو ٹرولی بیگز جائیں وہ کافی بڑے تھے تو سینٹر پوائنٹ میں جتنے بھی بیگز تھے وہ سب مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور میں زیادہ تر شاپنگ سینٹر پوائنٹ سے کرتی ہوں تو مجھے وہاں ہمیشہ ہی ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے ہم ہیں لسی ویکی کی میں اور اس پر بھی بہت اچھے اچھے سارے بیگز تھے لیکن فاطمہ صاحبہ نے ایک بیگ پسند کر لیا ہے اور تقریباً آلموسٹ اس کی ساری چیزیں ہم نے یہاں سے لے لی ہیں تو انشاءاللہ پہنچتے ہیں ہم گھر اور گھر جا کے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ فاطمہ نے کیا کیا چیزیں اپنے سکول کے لیے جو ہے وہ خریدی ہیں تو یوں ہی بنے رہیے گا میرے ساتھ فاطمہ نے چیزیں کی جو ہے جی تو میں برس فاطمہ کی سکول کی ساری کیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور فاطمہ نے بینگ بائی کیا ہے اور ہم پہلی شاپ جو تھی وہ رن پ پہ ہی گئے تھے اور فاطمہ کو یہی بینگ پسند آیا ٹرولی بیگ بھی تھے لیکن ہمارا یہ ہی تھا کہ بیگ جو ہے وہ اچھی قولیٹی کا ہو ہم نے فاطمہ کو جو بیگ لے کے دیا ہے بلکہ فاطمہ نے خود اپنی پسند کر لیا دکھائیے فاطمہ آپ سب کو دے لیا ہے بہت ہی کیوٹ سا بیگ فاطمہ نے اور اس کے جو ہے وہ کتنے پاکٹس ہے فاطمہ 1 2 3 3 پاکٹ ہیں فاطمہ پرس میں ڈالے کی یہاں پہ پینسل باکس پھر لنچ باکس اور جو مہین ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں باکس باکس جی جناب یہ اچھا فاطمہ اس میں بیگ بھی ہے اس میں بھی ایک پاؤچ ہے مجھے نہیں پتا تھا تو یہ فاطمہ نے بیگ لیا اور اس کو یہی بسند آئی تھا ہم انٹری ہوئے تھے تو اس کو یہی بیگ بسند آئی تھا تو بس پھر ہم نے کہا کہ یہی بیگ آپ فاطمہ کو لیکے دیتے ہیں اس کے علاوہ فاطمہ آپ کو دکھائے گی کہ فاطمہ نے کیا لیا یہاں یہاں میرے پیوریٹ ایک کٹ ٹو کٹ ٹو کٹ تو فاطمہ کا پیوریٹ کلر پرپل ہے تو فاطمہ نے پینسل باکس لیا ہے شو کرائیں فاطمہ یہ فاطمہ نے لیا ہے بلکل سیم اپنے بیگ سے میچنگ کا پینسل باکس اور اس کے علاوہ فاطمہ نے لیا ہے کلرز ٹو کٹ یہ چاہیں ایرےزر اور یہ فاطمہ نے اپنی پسند کیلئے جس کی وجہ سے فاطمہ نے اس کو بہت ڈاٹ بھی کھائی ہے اور یہ ہیں گلو حالکہ ایسی چیز کی پھل حال ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ریشنری بغیرہ اور بکس ابت میں وہ سپل سے ملے گی اور یہ فاطمہ نے ایک اور پین لیا ہے اس پہ بھی فاطمہ نے بڑی ڈاٹ کھائی ہے ہاں تو یہ تمام چیزیں نہیں اس کے علاوہ فاطمہ کا جو مین چیز ہے انیفارم 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 وہ فاطمہ کے لئے فارم آج چکا ہے اسکول سے آج ہم دیکھے فاطمہ کو انیفارم لینے اور شوز لینے تو یہ ہے فاطمہ کی شٹ اور یہ ہے اسکٹ تو اس کٹ کو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ آلٹر یہ کرنا پڑے گا کہ تھوڑے ٹکس لگانے پڑیں گے کیونکہ جو ہے وہ فاطمہ کو تھوڑا سا لوس ہے اور شوز جو ہے وہ ابھی نہیں ملے ہمیں کیونکہ فاطمہ کے جو سائز کا نہیں تھا کیونکہ فاطمہ کا ملے گا اسکول سے پڑے گا تو کچھ بھی پہن کے بیچے میں کہا کہ یہ آ سکتی ہیں پھر ایک دو دن میں جب فاطمہ کا شوز کا سائز ملے گا اسکول سے تو فاطمہ اپنے اسکول شوز لے گھر کے جائے گی جب تک میرے پاس ایک وائٹ شوز پڑا ہوا تھا تو یہ ہم فاطمہ کو صبح پہنا دیں گے اور ایک فاطمہ کا جوگر بھی ہے وہ میں نے بھی گوش کر دیا ہے تو جو دونوں میں اسکو کپٹے پہ لگے گا وہ شوز اسکول پناہ دیں گے تو یہ تھی ہماری ویڈیو اور یہ تھی فاطمہ کی ساری سکول کی شوپنگ اگر آپ کو ویلوگ پہتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ